دوستو آج ہم سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذہانت اور زرقی کی کچھ قصے آپ کو سنا دیتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں اللہ تعالیٰ کے فغمبر ہیں اور بہت زہین اور زیرکتے تو اب ان کے آپ قصے سنیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت اسمائیل علیہ السلام جوان ہو گئے نائی قصہ بھی ہم ساتھ سناتے اسمائیل علیہ السلام کا تو اپنی قوم جرہم قبیل جتنا ان کی ایک عورت سے نکاح کر لیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسمائیل علیہ السلام یعنی اپنے صاحب زادے کے پاس ملنے کے لئے شام کے علاقے سے تشریف لائے تو گھر میں اسمائیل علیہ السلام کو نہیں پایا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بھی اسی پوچھا کہ کہاں پر ہے وہ تو اس نے جواب دیا کہ وہ معاش کی تلاش میں گئے ہیں کہی فی الحال نہیں ہیں پھر معاش وائرہ کے متعلق پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا آپ لوگوں کی زندگی کیسی گزر رہی معاشی حالات کیسے ہیں تو صورت نے کہا کہ ہم تو بڑی تنگی میں ہیں اور بہت سختی کی زندگی گزار رہے ہیں تو ادھر ادھر کی شکایت کر دی ابراہیم علیہ السلام نے ایک جواب دیا جس میں اسمائیل علیہ السلام کے لئے مخفی اشارت اور انبیاء تو سب سے بڑے عاقل ہوتے ہیں الاشارت تکفیل عاقل عاقل کیلئے اشارہ کافی ہوتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایے یہ فرمایے کہ جب تمہارا شوہر آ جائے تو اس سے ہمارا سلام کہے دینا کہ آپ کے والد آئیت ہے اور یہ بھی کہے دینا کہ گھر کی دروازی کی چوکٹ بدل دے جب اسمائیل علیہ السلام واپس آئے تو عورت نے سارا کچھ سنایا کہ آپ کے والد آئیت سلام وغیرہ کیا اور یہ بھی پوچھا تھا کہ چوکٹ وغیرہ کیا کر دے بدل دے اور یہ نہیں بتایا نا کہ یہ آپ کے والد تھے اس نے بتایا کہ ایک شخص آئے تھے حضرت اسمائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے والد تھے اور مجھے یہ حکم دے گئے ہیں نا کہ تو جی کیا کر دو اپنے آپ سے جدا کر دوں کیونکہ پیغمبر کی بیو کو تو سبر سے کام لینا ہوگا نا بہت ساری چیزوں کیلئے تیار رہنا ہوگا تو اس کو حکم دیا کہ آپ اپنے متعلقین کے پاس چلی جاؤ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذہانت اور ذرقی کا ایک قصہ سنئے ایک اور بھی سنائیں گے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں حضرت ابو حریرہ رضی حضرت سے روایت پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام سے روایت کی ہی کہ سفر میں دو عورتی تھی اور ہر ایک خاتون کے پاس گود میں بچہ بھی تا ایسا ہوا کہ ایک بیڑی آیا اور ان میں سے کسی ایک کے بچے کو لے گیا اور ان میں ایک خاتون زیاد عمر کی تھی اور ایک ذرا کم عمر کی تھی تو دونوں نے کیا کر دیا جگڑنا شروع کر دیا اس بچے پر ایک کیرے کی یہ میرا بچے اور دوسری کیرے نہیں تو میرا بچے آپ کے بچے کو گلیا لے گیا تو یہ مقدمہ حضرت دعود علیہ السلام کے پاس وہ لے گئی تو دعود علیہ السلام نے بڑی خاتون کے حق میں پیصلہ کر دیا کہ بچہ آپ کا ہوگا اور قبضہ بھی اسی کا تا نا قبضہ ملکیت کی ایک دلیل ہے وہ افسی میں ان عورتوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گزر رہے تھے یہ مقدمہ ان کے پاس لے گیا اور حالت دریافت کی مسئلہ وغیر پوچھا اور پورا قصہ سنایا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ چلو یہ بات نیک اور فیصلہ ہمارے پاس ہوئی کہ چاکو چورے لے کر آو میں اس بچے کو دو ٹکڑے کر دیتا ہوں آدھا تو مارا ہو جائے گا اور آدھا تو مارا ہو جائے گا چوٹی عمر والی جو خاتون تھی نا اس نے کہا کہ نہیں نہیں اس کو چیر نہ کہا یہ پورا کا پورا اسی کا ہو جائے مجھے کچھ نہ ملے لیکن اس کو کچھ کہنا نہیں تو سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا نا کہ یہ بچہ اسی کا ہے اگر اسی کا نہ ہوتا نا تو دوسری والی تو رضی ہیں کہ اسے چیر دیا جائے کیونکہ میرا بچہ تو اسے بھی گیا نا تو اس کا بھی جائے تو دونوں برابر ہو جائے گی اور یہ تو کیا ہوتا ہے آپ اس میں اسی رقابت ہوتی ہیں تو یہ بھی آپ علیہ السلام کی ذہانت کی کیا ہے دلیلیں تو پھر بچے کا فیصلہ کس کیلئے کر دیا چھوٹی والی عمر کیلئے کر دیا سلیمان علیہ السلام کے قصص میں سے ایک قصہ یہ ہے محمد بن قعب قرضی سے ریویت وہ کہتے کہ ایک شخص تھا سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور عرص یہ کہ نبی اللہ میرے پڑوس میں کچھ ایسے لوگ انہ کی جو پتن بتخ چوراتے ہیں یعنی چوری وغیرہ کرتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے کیا کر دیا نماز وغیرہ کیلئے اعلان کر دیا سارے لوگ آزر ہو گئے تھے وہاں تو آپ نے خدبہ دیا اور خدبے کی دوران فرمایا کہ تم میں ایک شخص سے وہ کیا کرتے ہیں اپنے پڑوسیوں کی بتخ چوری کرتا رہتے ہیں اور بات یہ ہے کہ اسی حالات میں مازجد میں آتا ہے کہ اس کے سر پر پر ہے یعنی اس کا پر جو ہے اس کے سر پر ہے اصل میں جملاتی اردو میں بھی پڑھا جاتا ہے کہ اس پرندبتوں کی جس کے سر پر ہے جس کی سر پر ہے یا جس کی کیا ہے سر پر پیر ہے سر پر پیر ہے تو وہ چور کیا تھا اصل میں سلیمان علیہ السلام نے پکڑوانا تھا نا اسے جب اس نے یہ جملہ کہا کہ اس کی سر پر پیر ہے تو اس نے کیا کر دیا چور نے اپنے سر پر ہاتھ پر رکھی شاید میں سچ میں بتخ کی پو میرے سر پر ہو سلیمان علیہ السلام کو پتا چل گئے کہ یہی چور ہے تو پکڑنے کا حکم دیا کہ پکڑ لیے ہی چورے کیونکہ اس جملے کا معصدی ہوتا ہے کہ پرندی کے تو سر پیر پو ہوتے ہیں اور پر بھی ہوتے ہیں اسیاء علیہ السلام کی ذہانت کا ایک واقعہ سن لیے اسیاء علیہ السلام کے بارے میں منخولے کہ شیطان نے آپ کے پاس مل کر ایک مرتبہ آیا اور کہاں کہ تیرے یہ اقیدہ ہے نا کہ تم کو تو وہی پیش آتے جو خدا تعالی نے تمہارے لیے لکھتی ہے تقدیر کی بات ہے تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اسیاء علیہ السلام نے کہا کہ بشک یہ بات تو واقعی ہے کہ جو کچھ اللہ نے لکھا ہونا وہی پیش آئے گا انسان کو تو اس نے کہا کہ اگر اسی بات ہے نا تو ذرا کیا کر دو آپ نے آپ کو اس پہاڑ سے گرا دو دیکھو کیونکہ جو کچھ خدا نے لکھ دی ہوئی ہوگا تمہارے ساتھ اگر خدا نے تمہارے لیے سلامتی مقدر کی ہونا تو تم حالاک نہیں ہوں گے تو اسیاء علیہ السلام نے بہت بڑا حکیمانہ اور بہت زیادہ ذہانت والا جواب دیا کہ ملعون یہ حق تو اللہ تعالی کو ہے نا کہ وہ انسان کا امتحان لے بندے کو کہاں سے یہ حق کہ وہ خدا تعالی کا امتحان لے کہ اسے سلامت کے ساتھ رکھے گا یہ کیا ہو جائے گا حالاک ہو جائے گا موسیقی موسیقی موسیقی